ہائے گائز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں خستہ مٹر کی کچوڑی بنانے کی ریزیپی جس میں ہم بہت زیادہ خستہ اور لیئر والی کچوڑی بنانا بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مٹر کی کچوڑی بنانی مٹر کی کچوڑی بنانے کے لئے میں نے آپ پر لیا ایک کپ آٹا گہوں کا اور اس کے بعد میں نے لیا آپ پر آدھا کپ میدہ آپ چاہے تو پورا آٹا بھی لے سکتے ہیں پھر میدہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر ڈالا ہے تھوڑا سا نمک سوات کے انسار اور پھر ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ اجوائن ہاتھ سے کرش کر کے یہاں پر تھوڑا سا سپیس بنائیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے گھی موین کے لئے آپ چاہے تو یہاں پر آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں بہت اگر آپ گھی ڈالیں گے تو اس سے ہماری کچوڑیاں بہت زیادہ خستہ بنیں گی تو اب ہم یہاں پر موین کے لئے اچھے سے اس میں گھی کو آٹے میں مکس کر لیں گے ہاں پہ ہم بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جب تک کہ ہمارا یہ آٹا ہے ایک دم اچھے سے ایک مٹھی کے روپ میں نہ بن جائی یہاں پہ دیکھیں بھی تھوڑا سا گھی کم ہے تو ہمیں اور اور جیادہ یہاں پہ ہم گھی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا موین ہے وہ پرفیکٹلی لگ چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ایک ڈو لگا لیں گے تو جو یہاں پہ ہمیں ڈو لگانا ہے وہ تھوڑا سا سکت لگانا ہے کیونکہ ہمیں کچوڑی بنانی ہے اور خستہ کچوڑی بنانی ہے تو اس لئے ہمیں جو آٹے جو ہمارا یہ ڈو گانا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا نارمل سے ٹائٹ سا ڈو لگانا ہے جسے سموسے کا بناتے ہیں اس طریقے سے تو اب ہمارا ڈو بلکل ریڈی ہے تو اس کو ہم تھوڑی دل کے لئے ڈھکے رکھیں گے تب تک ہم اس کے سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو سٹفنگ کے لئے ہم نے یہاں پہ کڑھائی لیا کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس کے بعد جیرہ اور ہینگ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے ملا لیا ہے پھر ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے نا اچھے سے ایک کٹوری مطر واش کر کے اور یہاں پہ ہم نے ڈال لیا ہے اب مطر کو ہم اس میں بھون لیں گے جب تک ہماری مطر ہیں تھوڑی سوفٹ نہیں ہو جائیں گے اس سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سالٹ ٹیسٹ کے رکارڈنگ تو میں نے یہاں پہ آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور یہاں پہ نمک کا میں دھیان رکھنا ہے کیونکہ آٹے میں بھی منہ نمک ڈالا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے پانس سے چھے لسن کی کلیاں اور پھر اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈالنی ہے دو ہری مرچیں بلکل اپشنل ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنائیں گے تو مرچ کو اپوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو مکس کریں گے اچھے سے اور ڈھک کے رکھ دیں گے پانس سے سات منٹ کے لئے لو فلیم پہ جس سے کہ ہماری جو مطر ہیں وہ بلکل سٹیموں میں بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے سٹیم سے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری مطر سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈالیا آدھا چمچ دھنیا پاوڈر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالیا آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر اور یہاں پہ آدھا چمچ ہی ڈالیا ہے میں نے امچور کا پاوڈر اس سے امچور پاوڈر ڈالنے سے مطر کی کچوڑیوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اس کو بلکل بھی سکپ نہ کریں اور ضرور ریڈ کریں تو اب یہاں پہ سارے مسالوں کو مکس کر کے دو منٹ کے لئے پھر سے ڈھکے رکھیں گے جس سے جو ہمارے مسالے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور پک جائیں گے بس ہمیں دو منٹ کے لئے ڈھکے رکھنا ہے اور یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں جو ہماری مطر ہیں بہت ہی اچھے سے گل گئی ہیں لسن وغیرہ سب کچھ بہت سوفٹ ہو گیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو آپ ہاتھ سے کرش کر اس طریقے سے سپیکچولا سے بھی کرش کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر گرائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں گرائنڈ کروں گی مطر کو اور یہاں پہ ہمیں مطر کو بہت دردرہ سا گرائنڈ کر لینا ہے باریک پیس نہیں کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہماری مطر جو ہے وہ بلکل گرائنڈ ہو گیا اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ کی قریب گرم مسالہ اور اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ جو ہماری سٹفنگ ہے مطر کے بلکل بن کے ریڈی ہے تو چلیے اب آٹے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا آٹا بلکل اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھے سے ہمارا آٹا بھی ریڈی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے نا ہمیں یہاں پہ روٹیاں بیل لی ہیں تو ہمیں نارمل روٹی کے سائز کی لوئیاں بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے لوئیاں بنا لی ہیں روٹی کے سائز کی اب ہم اس کو نارملی جیسا بیلتے ہیں سوکھ ہاتھا لگا کے اس طریقے سے ہم بیل لیں گے تو اس طریقے سے ہم کیا ہوگا نا کیونکہ ہم یہاں پہ لیئر والی جو کچوڑیاں بنا رہے ہیں مطر کی اس لئے ہم یہاں پہ ساری روٹیوں کو بیل لیں گے اگر آپ نورمل والی کچوڑی بنائیں گے تو وہ بھی سیم اسی پروسس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی لوئیاں بیل کے اور سٹفنگ بھر کے اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں بھر یہاں پہ میں لیئرنگ والی کچوڑیاں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ ایک ساتھ بلکل روٹی کے جتنی پانچ سے چھے روٹیاں بیل لیے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے ایک مکشر بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لیے دو چمچ میدہ اور میں نے یہاں پہ لیا ہے دہ تیل یہاں پہ ہم کوئی بھی بینہ اسمیل والا آئل لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو چمچ میدہ لیا اس کے ساتھ میں دو سے ڈھائی چمچ یہاں پہ آئل ڈالے اور اس کے اوپر سے جو ہم نے یہاں پہ میدہ اور آئل کا وہ بنایا تھا مکشر تو ہم اس میں یہ لگا دیں گے یہاں پہ ہم گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی سردیاں اتنی زیادہ ہیں اگر اس میں گھی ایڈ کریں گے تو بالکل جم جائے گا وہ یہاں پہ تو اس لئے میں نے یہاں پہ آئل کا یوز کیا ہے بہت اگر گرمیوں میں آپ یہ بنائیں گے تو آپ آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ لیئر والی چیز بناتے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سو سوکھاٹا ڈسٹ کیا ہے پھر اس کے بعد میں ہم نے جو روٹی بنا کے رکھی تھی دوسری وہ بھی ہم اس پہ اس طریقے سے رکھ دیں گے اور جو بھی ہم نے پانچ روٹیاں بنائی ہیں اس طریقے سے ایک کے بعد ایک ہم اسی لیئرنگ کر کے رکھتے چلے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے پانچ روٹی رکھ لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم فولڈ کریں گے اس طریقے سے ایک کونہ پکڑیں گے اس کا اور اس طریقے سے رول کرتے ہوئے چلے جائیں گے جیسے ہم رول بناتے ہیں نورمالی کسی بھی چیز کا اس طریقے سے یہاں پہ ہمیں ایسے اس کو رول کر لینا اس سے کیا ہوگا نا جو ہماری کچوڑی کی لیئر ہے وہ بہت ہی اچھی ہے جو ایک کچوڑی بنانا بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے اس سے ایک بار روٹی بیلنی ہے اس کے بعد بس دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے بھی اس طریقے سے سٹریچ کریں گے اور بہت ہی ہلکا پریشر لگانا ہے ہمیں اسے اور اس چاکو لیں گے اس طریقے سے سیلٹ کاٹنے والے چاکو ہوتا ہے ہمیں اس کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو دھیرے دھیرے سے ساری لیئر کو کٹ کر لیں گے اس میں لیئر اگر کچوڑی میں دکھے یا نہ دکھیں لیکن جو کچوڑی ہے نا وہ بہت جیدہ خستہ بنیں گی آگے میں آپ کو دکھاؤں گے آپ چاہیں تو اس کو دھاگے وغیرہ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کے لیئرنگ بہت کھل کے آئے گی لیکن آپ چاکو سے بھی ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو ساری لوگیاں وہ بلکل اچھے سے کٹ گئی ہیں اور دیکھیں کتے اچھے سے ابھی لیئر بھی دکھ رہی ہے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا بیلیں گے اب ہمیں اسے پریس کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں ڈائریکٹلی پریس نہیں کر دینا نیچے کو ہمیں تھوڑا سا ہاتھ کو یہاں کارنر میں رکھے اور آگے کی سائٹ کو پریس کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں جیسے میں نے کیا ہے ویڈیو میں آپ چاہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا فلائیں یا پھر تھوڑا سوکھ ہاتھا لگا کے تھوڑا سا اس کو بیل بھی سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بہت ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے بلکل لچہ پراتھا کے جیسے تو دیکھیں ہم بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو بیل لیں گے جس سے کہ اس کی جو لیئر ہے وہ خراب نہ ہو اب بھی یہاں پہ جب ہم اس کو بہت زیادہ نہیں بیلنا ہے بس دیکھیں ہماری جو یہ ہے بلکل اچھے سے بیل گئی اب ہم اس میں سٹفنگ پھریں گے تو اس سٹفنگ کا کیا کریں گے گولا سا بنائیں گے اور اس کے اندر رکھ دیں گے اور نارمل کچوڑیاں جیسے بناتے ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس کو بنا لیں گے اب دیکھیں ایک سائٹ سے پکڑیں گے اور اس طریقے سے اس کو پلیٹس کے جیسے ڈالتے چلے جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے سٹف کر لیں گے مٹر کی سٹفنگ کو اور دیکھیں یہاں پہ جو ہماری کچوڑی ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہو جائے گی اس کے پاس ہمیں اس میں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ آپ کچھ بھی اس کا یوز نہیں کرنا ہے بیلن بغیرہ کا ہمیں نارملی ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے فلائٹ کرتے جانا ہے دیکھیں بس تھوڑا سا ہم یہاں پہ فلائٹ کریں گے اور یہ ہماری کچوڑی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اسے طریقے سے ہم باقی کچوڑیوں کو بنا کے بھی ریڈی کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے بلکل اسی طریقے سے اس کو پریس کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس کو بیلن سے بیل لیا ہے یہ دیکھیں ہماری لیئرنگ بھی کتنی اچھے سے دکھ رہی ہے اس میں اور اسی طریقے سے ہم مٹر کو اس میں فل کر دیں گے دیکھیں اور دیکھیں بس کیوال ہاتھ سے ہمیں اس کو پریس کرنا ہے بعد میں ہمیں اس میں بیلنا بلکل بھی نہیں بیلنا ہے اس طریقے سے ہم تھوڑا سا سپتلا کر سکتے ہیں اس کو اور یہ ہماری ساری کچوڑی یہاں پہ بن کے ریڈی ہیں تو چلی اب آئل گرم کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کڑائی لیا ہے کڑائی میں تھوڑا آئل ڈالا ہے اور یہاں پہ جو آئل ہے ہمیں بہت ہی بلکل لو فلم رکھنی ہے دیکھیں جب تھوڑ تھوڑے ببل آئیں گے تب بھی ہمیں اس میں ج اپنی کچوڑیاں وہ ڈالنا ہے بلکل بھی کٹائی کا جو تیل ہے وہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کنڈیشن میں ہمیں کچوڑیوں کو اپنی سیکھنا ہے اگر تیل جو گرم ہوگا تو پھر ہماری کچوڑیاں اندر سے بلکل نہیں سیکھیں گی اور بہار سے سیکھ جائیں گی تو ہمیں جو آئل ہے وہ بلکل میڈیم تو لو رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم کچوڑیوں کو بلکل نہیں پلٹیں گے ابھی جب ہی ایک سائٹ سے سیکھ جائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ک کچوڑیوں کو سیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری کچوڑی کتنی اچھی بنی ہے اور بہت زیادہ کرسپی بھی بنی ہے یہ کچوڑیاں ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی بہت زیادہ تیسٹی بنی ہے آپ اس کچوڑی کی ریسیو کو جرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پلیس کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی کچوڑیاں کیسی بنی ہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اگر ویڈی کچوڑیاں بنی ہے اور دیکھیں کتنے اچھی لیئر بھی دکھ رہی ہے اور اگر لیئر نہیں بھی بنی گی نا آپ کی کچوڑی کی تبھی بھی کچوڑیاں بہت زیادہ خستہ بنیں گی اور بلکل کھانے میں ایک دم اچھے سے سکھی ہوئی بھی رہیں گی اندر سے اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچوڑی ہماری اندر تک سکھی ہوئی ہے اور کتنے اچھے سے اس کے لیئرنگ بھی آ رہی ہے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ کچوڑی کی ریسیپی اور اگر وی بیل آئیکن کو ہیٹ کیجئے